بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے عوامی اہمیت کے حامل مقدمات کو براہ راس نشر کرنے کا فیصلہ کیا جس کا مقصد عوام تک اپنی کارگردگی دکھانا تھا پہلے عوام کو وہی معلوم ہوتا تھا جو ٹی وی چینلز دکھاتے تھے یا یوٹیوبر بتاتے تھے جسٹس کازی فائزیسہ کا کہنا تھا کہ پہلے چیف جسٹس جمعیرات کو کازلسٹ کی منظوری دیتے تھے پہلے کازلسٹ میں تبدیلی کا اختیار چیف جسٹس کا تھا اب چیف جسٹس کا کازلسٹ میں تبدیلی کا اخت اختیار ختم کر دیا گیا ہے اب کازلسٹ چیف جسٹس کے پاس نہیں آتی مقدمات کی سمات مقرر کرنے کا اختیار جسٹس کازی فائزیسہ کا کہنا تھا کہ روزانہ ججز پار الزامات لگا دیے جاتے ہیں آرٹیکل پانچ میں ترمیم کر کے ججز کو الزامات پر جواب دینے کا موقع دیا گیا ہے ججز اکیلے کچھ کام نہیں کر سکتے انہیں مقلا اور صحافیوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے صحافی تنقید ضرور کریں لیکن جھوٹی خبر نہ چلائیں فنانسنگ گیپ برقرار پاکستان ایک بار پھر آئی ایم ایف بورڈ اجلاس کے کلینڈر میں شامل نہ ہوا عالمی مالیاتی ادارے کے ایگزیکٹیو بورڈ کے ایک اور اجلاس کا کلینڈر جاری کر دیا گیا ہے جس میں ایک بار پھر پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس 18 ستمبر کو ہوگا جس میں بورڈ سرنام کے ساتھویں جائزے کی منصوری دے گا اس سے کبھی ای ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کے نو اور تیرہ ستمبر کے جلاسوں کا کلینڈر جاری ہو چکا ہے آج نو ستمبر کے جلاس میں بورٹان کا کیس شامل ہے جبکہ تیرہ ستمبر کے جلاس میں ناروے کا کیس شامل ہے پاکستان اور ای ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معایدہ 12 جولائی کو ہوا تھا مگر ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان کو تحال دو ارب ڈالر بیرونی فینینسنگ گیپ کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ذرائع کی مطابق بیرونی فینینسنگ کے شرط پوری کرنے کے لیے پاکستان ایک اشاریہ ساتھ پانچ ارب ڈالر کے کمرشل کرس کے لیے درخواست کر چکا ہے پاکستان اسلامی ٹریڈ فینینس کارپریشن سے چالیس کروڑ ڈالر اور اسلامی ڈیویلکمنٹ بینک سے پینتیس کروڑ ڈالر کرس کی درخواست بھی کر چکا ہے اب اٹک پول پار کر کے دکھائیں رانا سناللہ نے علی امین کو خبردار کر دیا وزیراعظم کے مشیر برائی سیاستی امور رانا سناللہ نے وزیراعظم خبر پکتو خان کو خبردار کر دیا ایک بیان میں رانا سناللہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے راستے کھلے تھے لیکن اسلام آباد کی طرف سے جلسہ گاہ آنے والوں کو نہیں رکا گیا انہوں نے کہا ہے کہ جلسے میں جو تقریر کی گئی وہ انار کی پھیلانے کے لیے کی گئی علی امین گنہ پور دو نمبر آفنی ہیں ان کا ڈبل چہرہ ہے جس لہجے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں لاہور آ رہا ہوں پھر اسی لہجے میں جواب بھی ملے گا اب آپ اٹک پل پار کر کے دکھائیں اسلام آباد کے علاقے سنگ جانی کی موائشی منٹی میں پاکستان تریک انصاف کے دلزل سے کتاب میں وزیراعظم خبر پکتو خان علی امین گنہ پور نے عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت کو ڈیڈلائن دے دی علی امین کا کہنا تھا کہ عمران خان کے وقلہ نے بتایا ہے کہ ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں ایک سے دو ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو ہم پھر انہیں خود رہا کریں گے کل پی ٹی آئی میلہ موائشیاں لگا انسانوں کی نہیں جان رکھیتا کریے تھی وزیر اطلاعات پنجاب وزیر اطلاعات ثقافت تنجاب عثمہ بخاری نے کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے دلزل کو میلہ موائشیاں قرار دے دیا عثمہ بخاری نے لاہور میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد نے پی ٹی آئی میلہ موائشیاں کی جگہ کیوں دھی کل تقریر اور باتیں انسانوں کی نہیں جان رکھی تھی عثمہ بخاری نے کہا کہ پارٹی کے موائیوں نے ساچ کر دیا جو خلشات کل تھے وہ آج بھی ہیں جب جب باہر نکلتے تو فساد جلا گھرا کرتے ہیں عثمہ بخاری کا کہنا تھا کہ مین گنڈاپور نے پھر سے لائن کروس کی پھر سے خاندانی تربیت دکھائی گنڈاپور کا دھنکیاں دینا نئی بات نہیں گھر کی عورتوں سے ہمدردی ہے تربیت والدہ کی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا ہے کہ گنڈاپور نے پنجاب میں لشکر کشی کا اندیا دیا ہے تو ان کو جو صوبان سمجھاتی ہے اسی میں جواب دیا جائے گا صوبان کی لڑائی نہیں کرانا چاہتے کہ بھی پولیس مسالی ہوگی لیکن پنجاب پولیس نشائیوں کا نشا اتار دیتی ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ اجازت دے کر دیکھ لیا کسی نے نوٹس لیا نشائی آتمی لشکر کشی اور خاتون وزیر آلہ کو دھنکیاں دیتا ہے تو یہ بنیادی حقوق ہیں گنڈاپور کو پندرہ دن کیا بیس دن دیتی ہوں اپنا لیڈر رہا کروا کر دکھائیں خبر چاہے نیشنرل ہو یا انٹرنیشنرل سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر چوبیس گھنٹے ساتوں دن صرف اور صرف پکی خبر پر پاکستان نے ریکارڈ پانچوی مرتبہ والیوتھ اسکریبل چیمپینشپ جیت لی لفظوں کے کل اسکریبل میں پاکستان نے ایک اور کارنامہ انجام دیتے ہوئے ریکارڈ پانچوی مرتبہ والیوتھ اسکریبل چیمپینشپ جیت لی پاکستان کے سولہ سالہ افان سلمان سری لنکا میں جاری والیوتھ اسکریبل چیمپینشپ میں تئیس میں سے انیس کیمز میں حریفوں کو مات دے کر چیمپینشپ کے فاتح رہے اس فتح کے بعد پاکستان پانچ مرتبہ والیوتھ چیمپینشپ جیتنے والا دنیا کا پہلا مرتب بن گیا ہے والیوتھ اسکریبل چیمپینشپ میں دنیا کے ایک سوٹھتیس کھلاریوں نے حصہ لیا پاکستانی نساز بریٹش پون شکر کے مرس میں مبتلا باکسر محمد علی نے میکسیکو کے باکسر کو شکست دے کر مسلسل بارویفت اپنے نام کی برطانیہ کے شہر لیورپول میں ہونے والی اس فائٹ میں کامیابی کے بعد بیورو چیف پکی خبر یوکے راجہ واجت سے بات کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں جی ہم بلکل میں اس وقت موجود ہوں لیورپول میں جہاں پر آج باکسک فائٹ ہوئی ہے پاکستانی دیاد بریٹش بورن پہلے ڈائیبیٹک باکسر محمد علی نے آج اپنی باروی فائٹ لگاتار جو ہے وہ ونڈ کیا ہے آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ آج کی جو فائٹ اس کے مطلق ان کا کیا کہنا ہے یہ کیا کہیں گے وہ پہلے اللہ پاک کا شکر ہے you know i'm victorious and inshallah next fight ہوئے گی نومبر میں yeah i'm gonna make history becoming the first champion to be ڈائیبیٹے میں سب دنیا کو دکھایا ہے don't give up in life you know hurdles are there you need to find the solution get good people around you and anything's achievable in life don't give up you know goal impossible way word possible so don't give up go out there and achieve your dreams don't کیا چل رہا ہے آپ آپ کے ذہن میں جب fight کرے تھے آپ میں رہا تھا i want to hurt him میں نے آج a legal ahead کو use کے لیے جن میں مجھے انگیس میں آپ کے موپوس کے ساتھوں کی شکری کرے ہیں آپ کے ساتھوں کے ceremony اور اپکا تاورگٹ گیا ہے اگر ان Kelar Après وزور دیا ڈائیبیٹے ہیں محمد علی کا کہنا ہے کہ اگر آپ انسان کے ارادے پختا ہوں تو اس کے آگے کوئی آڑے نہیں آسکتی کوئی بیماری ہے اور وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے پاکستانی نزاد پریٹش پون شگر کے مرس میں مبتلا ہسٹری میکر باکسر محمد علی کے مسلسل بارویں فتح لیور پول میں ہونے والے بارہ راؤنز کے اس مقابلے میں انہوں نے میکسکو کے باکسر سے سخت مقابلے کے بعد پوائنٹس کے بنیاد پر فتح حاصل کی باکسنگ فائٹ کا مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف یوکے راجہ واجد کی اس ریپورٹ میں پاکستانی نزاد پریٹش پون شگر کے مرس میں مبتلا ہسٹری میکر باکسر محمد علی کی مسلسل بارویں فتح لیور پول میں ہونے والے بارہ راؤنز کے اس مقابلے میں انہوں نے میکسکو کے باکسر سے سخت مقابلے کے بعد پوائنٹس کی بنیاد پر فتح حاصل کی دونوں باکسر نے ایک دوسرے پر بھرپور مکے برسائے اور شیکین کو خوب محضوظ کیا جبکہ پاکستانی نیاد باکسر محمد علی کے پرستار فائٹ کے دوران پر جوش نعرے بازی کر کے اپنے پسندیدہ باکسر کا حوصلہ بڑھاتے رہے مکررہ بارہ راؤنز کے خطام پر محمد علی نے یہ میچ چون کے مقابلے میں ساٹھ پوائنٹس سے جیت کر مسلسل بارویں فتح اپنے نام کی میچ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی کا کہنا تھا کہ میں اس جیت پر اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں جس نے سخت فائٹ کے بعد مجھے کمیابی دی اور انسان کے ارادے اگر پختہ ہوں تو کوئی بھی بیماری اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی میرا اگلا ٹارگٹ انشاءاللہ دنیا کا پہلا ڈائیبیٹک ورلڈ چیمپئن بننا ہے جس کے بعد tables نے زیادہ جس سے کم کنوں گا زیادہ جس کیا بنا ہے یا میں نے زیادہ جس کی بنایا ہے تا ہر پیٹ کے بارے iets اس میں اقت دا کرتے ہیں چاہ سکتِ Pرب Wired că مرور اجیسے لوگوں کیوں کہ ماتون کی جانے والاکٹ پرستاد کے لیئے قوہ آنے کے لیے انساء کے لیے اپنے د عشق خدمیٹ آرائے flavor میریان س hinders ہے اونڈ طرح آپ نے اپنے معای و citleri کہیں گے کہیں گے پیرنای کے لیے پصور کی دعا کے ساتھ کرسیر و فومہ دلی کی فتح پار میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کے پرستاداروں کا کہنا تھا کہ اللہ کی ذات نے ایک بار پھر کرم کیا ہے اور محمد علی کی فتح ہوئی ہے اور ہم آگے چل کر اپنا پسندیدہ باکسر کو ورلڈ چیمپئن بننا دیکھنا چاہتے ہیں محمد علی ویلڈان تو انہوں پتہ ہے کہ سوی ساری فائٹ دیکھ رہے سو پچی پوائنٹ لینے دوسرے لڑکے نے اور سیمٹی فائف ساڑے محمد علی نے لینے ون سائیڈ گیم ویلڈان محمد علی کیپٹ اپ ہم رہے میں ہے آئند sawل خوف ہو بہت دیکھر صادق و Pelوا صورت میں بل SCHW خوبصورت میں عمل گIS بیر ٹھاء خورت میں م��par بنک ٹھائ bị اعملہ جو ساری�� تک ہے اور موسیق نے پچ法ی سے بار کوونڈ porڑا شمہ تک مقدار حق مقصification سب مومminute اقتصری اپنی بارویں لگتار فائد جیت کا یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر انسان کے ارادے پختہ ہوں تو کوئی بھی بیماری اس کے آڑے نہیں آ سکتی کمرٹین کے ساتھ راجہ واجد پکی خبر لیورپور سعودی عرب کے سفارت خانہ پاکستان اور ریاض میں یومدفع پاکستان کے حوالے سے تقریب مناقض کی گئے جس میں اہم سعودی فوجی افسران سمیت مختلف موالی کے سفارتی افسران کے علاوہ اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر اور سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے خصوصی شرکت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں آبش رمان چان کی اس ریپورٹ میں سعودی عرب کے سفارت خانہ پاکستان الریاض میں یومدفع پاکستان کے حوالے سے تقریب مناقض کی گئی جس میں اہم سعودی فوجی افسران سمیت مختلف موالی کے سفارتی افسران کے علاوہ اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر اور سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے خصوصی شرکت کی تقریب کے آغاز میں پاکستان کا قومی طرح ناپیش کیا گیا فارت خانہ پاکستان کے جانب سے یومدفع پاکستان کی منقضہ تقریب میں پاکستانی سفیر احمد فاروق اور ملٹری اتاشی برگیڈیر محمد آسم نے غیر ملکس فارت خانوں کے ملٹری اور سفارتی افسران کا خیر مقدم کیا جبکہ اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر جنرل ریٹائٹ راہیل شریف سمیت آلہ سعودی فوجی افسران شریک تھے اس موقع پر سفیر پاکستان احمد فاروق اور ملٹری اتاشی برگیڈیر محمد آسم نے اپنے خطابات میں جنگ ستمبر کا حوالہ دیتی ہو کہا کہ در حقیقت چھ ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگے میل کی عصیت رکھتا ہے جو ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے انیس سو پیسٹ کی یہ جنگ پاکستانی قوم اور مسئلہ افواج کی وہ مشترکہ جدو جیت تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشلے راہ ہے چھ ستمبر انیس سو پیسٹ کے دن بہار تھی حملے کا پاک فوج اور پاکستانی عوام نے جو مو توڑ جواب دیا اس کی مثال ناقابل فراموش ہے آبت شمون جان پک کی حبر سہودی عرب راشتر کے معروف کاروباری اور سماجی شخصیہ ڈاکٹر لیاقت ملک اور ملک لا سولیسٹرز کے مالک مقبول ملک منظور ملک کے بھائی اور ماہر قانون دان بریسٹر امجر ملک کے سسر حاجب بلکفور ملک کے رسم چہلم کی سلسام جامعہ چشتیاں منیر اسلام راشترل میں ختم شریف اور دعایہ تقریب کے تمام کیا گیا جس میں علماء کرام کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اور کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں بیورٹ چیف یوکے راجہ واجد کی اس رپورٹ میں راشترل کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت ڈاکٹر لیاقت ملک اور ملک لاسولی سٹرز کے مالک مقبول ملک منظور ملک کے بھائی اور ماہر قانون دان بریسٹر امجر ملک کے سسر آجی ابدالگفور ملک کے رسم چہلم کے سلسلے میں جامعہ چشتیاں منیر اسلام راشترل میں ختم شریف اور دعایہ تقریب کا اعتمام کیا گیا جس میں علماء کرام کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اور کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کا آغاز صلاة اقلام پاک اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تقریب کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے امام مولانا عرفان چشتی اور پیر سید معارف شاہ گلانی کا کہنا تھا کہ بے شک جو بھی زیرو اس دنیا میں آئی ہے اسے واپس لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور آپ جو بھی نیک عمال اور اس دار فانی سے جانے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اس کا عجر و سواب آپ کو بھی ملے گا اور پاک ایسی کتاب میں بھی رہی ہے اپنی روز میں ڈالتا ہوں جس سے وہ ہلتا ہے اس کے ہاتھ ہلتے ہیں اس کے کان تو جب اللہ تعالی اس کو آپ اپنے پاس بلاتے ہیں تو وہ روح اللہ تعالیٰ واپس لے لیں کیونکہ وہ روح اللہ کیا لیں جسم آپ کا ہے روح اللہ کیا تو اللہ نے اپنی روح اپنے پاس بلالی جسم کا آپ جو کریں آپ پیر سے نہ آئیں وہ کچھ نہیں کریں وہ بیکار اس کا کوئی فائدہ تو وہ روح جو پاک ہے وہ اللہ کے پاس ہے تو جو روح ہے وہ ابھی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا کریں گے کچھ مانگیں گے کچھ ہمارے لیے احتمام کریں گے تو آج جتنا احتمام آپ کر رہے ہیں یہ عبدالغفور صاحب کو حضر آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس کا ثواب کن کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے جتنے ہاتھ اٹھیں گے جو چل کر جا کر کوئی بھی اس محطل میں کام کرے گا آج جی عبدالغفور ملک کے بھائی سلیسیٹر مقبول ملک کا تمام شرکہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس طرح کی معافل ملکت کرانے سے ہمارے دین اور کلچر دونوں کو ترویج ملتی ہے میں یہ ملک فیبیلنس سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے یہ وقت نکالا اور یہ گیدرنگ میں آپ نے یہ حصہ ہی ہے اس کا جیسے کاریس آنکھ یہ ہوا ہے اب آگوں نے کہا ہے اس کا سواب صرف جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو نہیں آپ کو سب کو بھی ملتا ہے جو آپ سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں یہ سب سواب آپ کو ہے اور میں نے اکثر سنا لوگ کرتے ہیں یہ کیا ہے جی یہ دعائیں نہیں ملتی ہیں میں ایک بات کہہ لکھا ہوں یو نائٹیڈ اگر آدم کٹھی ہے سارے تو اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے دیر کو مانتے ہیں اور اپنے کنچن کو آگے لے جا رہے ہیں اور جانے پانے ہم انہوں بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی کچھ مان رہے ہیں کہ خدا ہمیں بخش دے تقریب کے آخر میں امام مولانا عرفان چشتی نے آجی عبدالغفور ملک مرہوم و مغفور اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے دعا کرائی اور صلاة و اسلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا امام مولانا عرفان چشتی نے آجی عبدالغفور ملک اس عظیم بھائی کے تحفے میں عبدالغفور ملک یہ سارے سواب کرتے ہیں عبدالغفور ملک عبدالغفور ملک راجہ واجد پکی خبر روچڈیل گریٹر مانچسٹر خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر چوبیس گھنٹے ساتوں دن صرف اور صرف پکی خبر پر پاکستان نے ریکارڈ پانچوی مرتبہ والیوث اسکریبل چیمپینشپ جیت لی لفظوں کے کل اسکریبل میں پاکستان نے ایک اور کارنامہ انجام دیتے ہوئے ریکارڈ پانچوی مرتبہ والیوث اسکریبل چیمپینشپ جیت لی پاکستان کے سولہ سالہ افان سلمان سری لنکا میں جاری ورلڈ یوتھ سکریبل چیمپینشپ میں تیس میں سے انیس کیمز میں حریفوں کو مات دے کر چیمپینشپ کے فاتح رہے اس فتح کے بعد پاکستان پانچ مرتبہ ورلڈ یوتھ چیمپینشپ جیتنے والا دنیا کا پہلا مرد بن گیا ہے ورلڈ یوتھ سکریبل چیمپینشپ میں دنیا کے ایک سوٹھتیس کھلاریوں نے حصہ لیا نیوز سٹوریو سے پھر وقت کے لیے تناہی مسیح نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تر ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باق خبر چوبیس گھنٹے ساتوں دن صرف اور صرف پکی خبر پر